تاریخ عظیم انسانوں کی داستان حیات کیا مجموعہ ہے دنیا میں ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جنہیں تاریخ نے عظمت عطا کی انہوں نے تاریخ سے بہت کچھ سکھا اور اس کی روشنی میں عزت کی منازل تیک لیکن ہمارے سامنے ایسی بھی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اپنے عظم و عمل سے خود ایک نئی تاریخ رکھا اور اپنے لافانی کارہائے نمائیہ سے ایک نئی تاریخ کو جنم دیا اور اپنے کردار و عمل سے دنیا میں ایسے انمیٹ نقوش چھوڑ گئے کہ ان کا طرز زندگی کارنام علم و عمل آج بھی دنیا والوں کیلئے مشہ لے رہا زندہ قومیں اپنے اصلاف کے نقش قدم کو حرز جان بنا کر فکر و عمل حریت و حرکت کی راہیں متین کرتی ہیں ایسی ایک تاریخ ساز نابغہ اثر شخصیت امام انقلاب مولانو بیدلہ سندی رحمت اللہ علیہ مولانو بیدلہ سندی رحمت اللہ علیہ بارہ محرم الحرام بارہ سو ناسی ہجری با مطابق دس مارچ اتھارہ سو بہتر زلسیال کوٹ کے گاؤں چیاوالی کے ایک سکھ رانے میں پیدا ان کے والد کا نام رام سنگھ اور ان کی رام سنگھ تھا جو ان کی پیدائش سے چار ماہ قبل انتقال آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام بھوٹا سنگھ رکھ آپ کی پرورش آپ کی والدہ پریم کوٹ نہیں کی جبکہ آپ کے دادا جس پترائے نے بھی آپ کی پرورش اپنے زیر سایہ کی لیکن جب آپ کی عمر چار سال ہوئی تو دادا بھی انتقال کر گئے تو ان کی والدہ انہیں جھنگ تو ان کی والدہ انہیں اپنے والدین کے گھر لے گئی چند سال بعد جب ان کے نانا کا بھی انتقال ہوا تو مولانا سندھی اپنی والدہ کے ہمرا جامپور زلہ راجنپور آگئے جہاں ان کے دو مامو پتواری چھ سال کے عمر میں اٹھارہ سو اٹھتر عیسوی میں مولانا عبیداللہ سندھی نے جامپور کے اردو میڈل سکول میں داخلہ لی اور اسی سکول سے ساتھویں جماعت تک تعلیم آسد دورانی تعلیم بھی مولانا عبیداللہ سندھی کو اٹھارہ سو چوراسی میں سکول کے ایک آریا سماج لڑکے سے ایک ہندو نو مسلم مولانا عبیداللہ مالیر کوٹلیوی کی کتاب توفت الحند میں دی جس کے مطالعے نے ان پر اسلام کی سچائی واضح کر دی اس کے بعد انہوں نے قریب کے سکول کوٹلا مغلہ کے دوست سے شاہ اسمائل دہلیوی کی کتاب تقویت العیمان پڑھی جس کے مطالعے کے بعد مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ تقویت العیمان کے مطالعے سے مجھے اسلامی توحید اور شرک کا فرق واضح ملی اس کے بعد مولانا محمد لکھوی کی کتاب احوالالاخرت بکی روٹی سے نماز اور دوسرے احکامات اسلام روزہ حج زکاة وغیرہ سیکھ لی اور اپنے نام بھوٹا سنگھ سے توفت الحند کے مصنف کے نام پر اپنے نام عبیداللہ را کر پندرہ اغسط اٹھارہ سو ستاسی کو پندرہ برس کی عمر میں اظہار اسلام کے لیے اپنے ہم درست طالب علم عبدالقادر کے ساتھ عربی مدرسے کے طالب علم کی رہنمائی میں گھر سے نکل نوزل حج تیرہ سو چار ہجری با مطابق انتیس اغسط اٹھارہ سو ستاسی کو کوٹلا رحم شاہ زلہ مظفرگاڑ پہنچے جہاں پر آپ کی سنت تطہیر ادا ہوئی جب آپ کے گھر والوں نے آپ کے تاقب کیا تو آپ کوٹلا رحم شاہ زلہ مظفرگاڑ میں چند یوم رہنے کے بعد ریاست بھاولپور کے مختلف شہروں میں تعلیم و سہات کرنے کے بعد اٹھارہ سو ستاسی میں بھرچنڈی شریف تحصیل دہر کی زلہ گھوٹ کی سکھر سند پہنچے بھرچنڈی شریف سند کی معروف خان کا تھی جس کے بانی حافظ محمد صدیق تھے جو سند کے عظیم حریت پسند رہنمان اپنی مریدوں کو سلسلہ آلیہ قادریہ راشتیہ میں بیعت کر کے ان کی تربیت کرتے تھے سلسلہ قادریہ راشتیہ کی یہ خصوصیات یہ تھی کہ اس میں تعویٰ تو تبلیغ اسلام اور تصوف کے آراد و اشغال کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ کی بھی تعلیم دی جاتے اس سلسلے کے بانی سند کے مشہور حریت پسند رہنمان سید راشت شاہ بھرچنڈی شریف اٹھارہ سو ستاسی میں پہنچے اور جنہ دے وقت سید الحافظ محمد صدیق سے جب حضرت سندھی نے سلسلہ آلیہ قادریہ راشتیہ میں بیعت ہوئے چونکہ حافظ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے تمام مریدوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج عبید اللہ نے دن اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑا ہے تو آج سے میں اس کا باپ ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے مرشد کی اس قدر مہربانی دیکھ کر مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا کہ آج سے میں بھی اپنی تمام سابقہ نسبتیں ختم کر کے مرشد کی نسبت سے سندھی کہلاؤں گا بھرچونی شریف میں مرشد کی بارگاہ میں رہنے کے بعد 1888 میں حافظ محمد صدیق کے خلیفہ اول حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری کی خدمت میں دین پور شریف خان پور پہنچے اور خلیفہ دین پوری کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالقادر سے ہدایت الناخو اور دیگر کتابیں پڑھی جون 1888 میں کٹلا رحمشاہ زلہ مظفرگاڑ پہنچے اور مولانا خدابق سے کافیہ تک تعلیم حاصل کی مزید آلہ تعلیم کے لیے بزریا ریل زلہ مظفرگاڑ سے اکتوبر 1888 اسوی میں داراللم دیوبند پہنچے دو سال چار ماہ وہاں رہ کر حکیم محمد حسن مولوی احمد حسن کان پوری مولوی نازر الدین رام پوری مولانا حافظ احمد مولوی عبدالکریم پنجابی مولانا رشید احمد گنگوہی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن سے عربی اور دورہ حدیث کی مختلف کتب پڑھ کر شیوال تیران سو سات ہجری با مطابق اٹھاران سو نوے میں سند فراغت حاصل دیوبند مدرسے سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولانا سندھی اپنے مرشد حافظ محمد صدیق کی زیرت کے لیے دیوبند سے بھرچنڈی شریف فروری اٹھاران سو اکانوے میں پہنچے مگر بدقسمتی سے آپ کے مرشد حافظ محمد صدیق آپ کی آمد سے دس دن قبل دس جماعتی و سانی تیران سو آٹھ ہجری با مطابق فروری اٹھاران سو اکانوے میں انتقال ہو جئی چنانچہ چند دن آپ بھرچنڈی شریف رہنے کے بعد اپنے پیر بھائی اور مرشد کے خلیف سید تاج محمد امروٹی کے خدمت میں مئی اٹھاران سو اکانوے میں امروٹ شریف مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ کی شادی سکھر کے اسلامیہ سکول کے ماسٹر مولوی محمد عظیم خان یوسف زی کی صاحبزادی سو ہوئی قیام امروٹ شریف اٹھاران سو ستانوے تک یعنی تقریباً چھ سال چند ماہ کے قیام کے دوران مولانا سندھی نے درس و تدریج کا کام جاری رکھا مولوی کمال الدین ان کے پہلے شگیر تھے جنہوں ان سے سننے ابھی دعوت اس کے علاوہ مولانا سندھی سے امروٹ شریف سے ایک رسالہ ہدایت الاخوان بھی جاری حضرت سندھی کی تربیت حافظ محمد صدیق اور شیخ علند مولانا محمود حسن جیسے مجاہدین نے فرمائی تھی ان کی وجہ سے مولانا سندھی کا ذہن و طبیعت انقلابی ہو گئی چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ علماء حق کی ایسی جماعت ہو جو انگریز کی لا دینی کناسر مقابلہ کر سکے بلکہ امت مسلمہ کی کشتے ویران کی اثر نو عویاری بھی کرے مولانا عبیدالسندھی رحمت اللہ علیہ نے برے سغیر کی آزادی کے لیے بریٹش حکومت کے خلاف انقلابی تحریک رشمی رومال کا آغاز کیا انیس سو تیرہ سے انیس سو ستنہ تاکہ اس تحریک میں برے سغیر اور دنیا بھر کے نقشے پر اپنے اثرات چھوڑے مولانا عبیداللہ سندھی نے انیس سو سولہ میں پہلی دفعہ کابل سے اجمالی اور انیس سو چوبیس میں ترکی سے برے سغیر کی تقسیم کی نہایت چامع سکیم جس میں آپ نے برے سغیر میں پہلی دفعہ فرقہ وارانہ مذہبی لسانی اقتصادی تعلیمی تحزیبی اور ریاستوں علاقوں اور صوبوں کے تمام مسائل کا نہایت چامع حل پیش مسلمانوں کے لیے سندھ سرد پنجاب بلوچستان کشمیر سمیت تمام مسلم علاقوں کے مسلمان ریاستے بنانے کا مطالبہ کیا جس کو برے سغیر کے نامور لیڈران علامہ محمد اقبال مولانا محمد علی جوہر ابوالکلام آزاد حسرت مہانی لالا لاجپت رائے وغیرہ نے سرحا آپ کی تجویز کے اثرات مندرجہ بالا شخصیات کے تجاویز و افکار میں دیکھے جا سکتے ہیں آپ نے انیس سو انیس میں انگریوزوں سے معاہدے کے ذریعہ افغانستان کی آزادی کو تسلیم کرایا اور مستقبل میں برے سغیر کی آزادی کا برطانیہ سے معاہدہ کیا حکومت برطانیہ نے رشمی رومال تحریک و نکام بنانے اور اس کے رہنماؤں کو سزا دلوانے کے لیے رولیٹ ایک نافذ کیا جس کے نتیج میں مولانا محمد علی جوہر مولانا بلکلام آزاد مولانا حسین احمد مدنی کو مقدمہ کراچی میں مجرم ٹھہرا ہے جبکہ مولانا محمود حسن کو جزیرہ مارٹا میں قید کر دے گیا مولانا سندھی کو پچیس سالہ جلاوطنی کی سزا میں اسی قانون کے تحت بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو سزا موت دے گی آپ نے برے سغیر پر محمود غزنوی کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے پر ایک نیا ہندی کلینڈر بھی مرتب کیا مولانا سندھی کا شمار برے سغیر کے ان عظیم سیاسی مفقرین اور فلسفیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سیاسی سماجی تحزیب و تشکیل کے لیے مربوط فلسفہ سیاست اور معیشت بیش کیا ایسا فلسفہ جس کی آساس انسانیت کی خدمت پر ہے انسانیت کے بنیادی تقاظوں کے تکمیل آپ کے فلسفہ سیاست اور معیشت کی بنیادی احساس ہے آپ کانگریس کمیٹی کابل افغانستان کے پہلے صدر تھے آپ نے افغانستان میں قیام کے دوران چلاوتن حکومت قائم آپ اس کے وزیر ہند منتقل ہوئے وزیر ہند کی حیثیت سے انہوں نے برے سغیر کے ازادی کے لیے روس ترکی جاپان اور اسلامی ممالک سے معاہدے کیے آپ برے سغیر کے واحد رہنماں ہیں جنہیں انگریزوں نے پچیس سالہ چلاوتنی کی سزاد آپ کا شمار تحریک حجرت اور تحریک خلافت کے سرکردہ رہنماوں میں ہوئے آپ نے ریاست باہولپور کے غریب کسانوں اور مزدوروں کے لیے سرائقی زبان کا رومن کریکٹر میں پہلا سرائقی باقاعدہ قاعدہ انیس سو ترتالی میں ملتب کروایا تاکہ انپڑ کسان اور مزدور ٹائپ ریٹر پر اپنا مافیز زمیر لکھ سکے مولانا سبیدلہ سندھی کا شمار برے سغیر کے ان رہنماوں میں ہوتا ہے جن کے کارنام میں اور جد و جہد کو انگریزوں نے فلم آیا جو بریٹش میوزیم لندن کی انڈین آفس گیلری میں محفوظ ہیں مولانا سندھی برے سغیر کے واحد لیڈر ہیں جن کی تصویر روس کے کامل حال میں ان کی خدمات کے اطراف میں لگائی گئی جبکہ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کے اطراف میں ایک یادگار ڈاک ٹکٹ چاری گئی آپ نے شیائی ممالک کے آپس میں باہمی تعاون کے لیے انیس سو چوبیس میں ایشیارٹک فیڈریشن بنانے کی جامع تجویز پیش کی آپ نے برے سغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کی انقلابی معاشی اور معاشرتی تقاضوں اور قرآن کی حکمت پر مبنی تفسیر الہم الرحمن مولانا سندھی برے سغیر میں حضرت شاہ علی اللہ کے فکر کے سب سے بڑے شارع اور دائی تھے ان کے شاگیر جامع ملیہ دہلی کے پرنس پر ڈاکٹر زاکر حسین انڈیا کے پہلے مسلمان صدر بن گئے آپ نے قوم کی بیداری شعور اور تعلیم و تربیت کے لیے جامع ملیہ دہلی مدرسہ نظارت المعارف فر القرآنیہ دارور بشاد بیت الحکمت اور قاسم ولی اللہ تھیالوجی کل کالے جیسے ادارے قائم کیے آپ نے دیوبند کے طلبہ کو علی گرڑ اور علی گرڑ کے طلبہ کو دیوبند میں داخل کروا کر اور مسلمان طلبہ میں فکری سیاسی مذہبی ہمہنگی پیدا کی اور مذہبی اور جدید تعلیمی آفتہ طبقہ کی سیاسی مذہبی تعلیمی فکر میں وحدت پیدا کی جدید تعلیم کے لیے قاسم ولی اللہ تھیالوجی کل کالیج قائم کرنے کا منصوبہ دیا مولان عبید علیہ سندھی پر پاکستان انڈیا اور برطانیہ میں پی ایچ ڈی کروائی گئی ہیں جن میں ان کی خدمات حیات و خدمات اور افکار کا جائزہ لیا گیا ہے بری صغیر کا یہ عظیم مجاہد مفقر بے مثال انقلابی سیاستدان فاتح افغانستان مفسر قرآن نامور محدث تاریخ دان ریاضی دان لا جواب فقی علم و مرفت کا یگانہ روزگار 22 اگست 1944 میں روزہ کی حالت میں وفات پا گیا آپ کا مزار آج بھی دین پور شریف تحصیل خان پور زلہ رحیمیر خان میں مر جائے خلائے کے عام ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اپنی تحریک اور تحزیب کے ان عظیم ہیرو سے روشناز کرائے جائے